وہ بخاری مسلمی حدیث ہے نبیل اسلام ایک جگہ سے گزرے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سائبان کے ذریعے سایا کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں اللہ کے نبیل اسلام کو بتایا جا کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کہ سب کو تکلپ میں ڈالا ہے تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اس سے بعض لوگوں نے یہ حضرت نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا لیکن مسلم شیف میں حدیث موجود ہے ایک صحابی نے پوچھا یہ قرآن پانگ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقع کر سکتا ہے بات کے دنوں کے لئے تو کیا میں سفر میں روزہ رکھو تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کی سنوئی ہے کہ مثلا آج کل جو سفر ہے میں آلموسٹ پہنہ سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا